بسم اللہ الرحمن الرحیم امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا وشفینا وحبیبنا وحبیب الہوالالمین وعلا اہل بیتہی التیبین الطاہرین الہدات المہتیین واسحابہی الاجمعین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا لیکٰ وصحبی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدت النسائل آلمین یا فاطمت الزہرہ السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا داتا غریب نواز السلام علیکم یا امیرہ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ برے صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہمارے استاد گرامی حضرت سید علی بن عثمان حجویری جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش انہوں نے کشف الماجوب لکھی کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہم بارگاہ رب العزت میں داتا غریب نواز کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اولیاء اعظام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں انبیاء اکرام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خصوصی طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخشو آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کشف الماجوب کتاب کی یہ ریڈنگ سیشنز جاری ہو ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے تو ہم اس کتاب کو ورٹ ورٹ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کتاب سے ہمیں حصہ نصیب ہو اور اس کتاب کا نور جو ہے ہمارے دلوں کا پارٹ بن جائے بلکہ انٹیگرل پارٹ بن جائے یہ کتاب داتا صاحب نے پرزن میں لکھی تھی اور کتاب کا لٹرل مطلب ہے unveiling the wails یعنی پردے ہٹانے والی کتاب بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان جو پردے ہیں یہ کتاب کوشش کرتی ہے قرآن کی آیات سے احادیث مبارکہ سے اور mystical discourse سے کہ ایک بندے کے رب تعالیٰ کے درمیان آئے ہوئے پردے ہٹ جائیں اس کتاب کو پرزن میں لکھا گیا تھا اس کی اردو translation سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ translation سب سے پہلے 1894 میں مولوی فیروزدین صاحب نے کی تھی یہ مولوی صاحب کی ہی translation ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کی روح پر بھی اپنا خصوصی کرم کریں آمین ہم اس وقت اس کتاب کا سکسٹ چپٹر پڑھ رہے ہیں ملامت کا بیان اگر ہم پریامبل کو بھی ایک چپٹر کنسیڈر کریں تو یہ سیونتھ چپٹر بن جائے گا ملامت ایک بہت امپورٹنٹ صوفی کانسیپٹ ہے اور اس کانسیپٹ کو کچھ لوگوں نے انڈسٹینڈ کیا ہے اور کچھ لوگوں نے مس انڈسٹینڈ بھی کیا ہے تو داتا صاحب نے ایک پورا چپٹر لکھنا مناسب سمجھا تاکہ ہمیں کلاریفائی کیا جا سکے کہ ملامت کے ریل مطالب اور ریل میننگز کیا ہیں ابھی تک کی جو کانوزیشن ہوئی ہے ہم اس کو کوککلی ری کیاپ کرتے ہیں تاکہ ہم آگے جا سکیں ملامت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کرٹیسزم اور اولیاء اللہ میں ایک گروپ ہے جس کو ملامتی صوفی بھی کہتے ہیں بنیادی طور پہ اولیاء اللہ کو جب پاپولیرٹی ملتی ہے جب ان کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے لوگوں میں ان کو پریز کیا جاتا ہے تو ان کے نفس کے تگڑے ہونے کا یا سٹرینکھن ہونے کا ایک خدشہ اولیاء اللہ کو لاحق ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ پریز کہیں ان کے نفس کو سٹرینکھن نہ کر دے جس کے نتیجے میں اولیاء اللہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو سٹینڈرڈ سے بظاہر ایک نوچ نیچے ہوتا ہے جب وہ وہ کام کرتے ہیں تو لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کا برا بھلا کہا جانا ان کو کہنا ان اولیاء اللہ کے نفس کو دوبارہ کٹ ٹو سائز کرتا ہے اور ان کا گارڈ کے ساتھ تعلق سٹرینکھن کرتا ہے تو یہ صوفیہ ملامتی صوفیہ کہلائے اب دادہ صاحب کے دور میں یہ ملامتی صوفیہ ایگزسٹ کرتے تھے لیکن دادہ صاحب کے دور ہی میں ایک اور پرابلم تھی کہ کچھ لوگ جان بوچ کر اصل میں نفس کے راستے پر چلنا چاہتے تھے اور کیونکہ وہ نفس کے راستے پر چلنا چاہتے تھے اور وہ جانتے بوچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مزاق اڑا کر اپنے آپ کو ملامتی صوفی کا ٹاگ دیا کرتے تھے تو دادہ صاحب نے سوڈو صوفیز جو کہ ملامت کے کونسپٹ کو میس یوز کر رہے تھے اس ساری کونوزیشن میں سوڈو صوفیز کو ٹارگٹ کیا ہے اور ایک مستیکل سیکر کو ملامت کی حقیقت بتائی ہے کہ ملامت یعنی کرٹسزم کی حقیقت کیا ہے تو دادہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ کرٹسزم کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی ولی اللہ واقعی ولی ہوگا اور اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اللہ رب العزت کیونکہ اپنے لور کو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو پوری دنیا پوری کمیونٹی اس کو کرٹسائز کرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتی ہے تو پرافٹس کو برا بھلا کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کے راہ میں چال رہے تھے بہت سے علیہ اللہ کو برا بھلا کہا گیا کیونکہ وہ اللہ کی راہ پہ چل رہے تھے تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب کرٹسزم یا کرٹسائز کیا جاتا ہے تو یہ لوگ بنیادی طور پر غصہ نہیں کرتے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ آڈینس کیا کہہ رہی ہے تو پھر دا صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کی اگزامپل یہاں پہ کوٹ کی اور سیٹن کی اگزامپل یہاں پہ کوٹ کی کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے اور اپنے آپ کو حکیر سمجھتے تھے سیٹن جو تھا وہ اللہ کا پیارہ نہیں تھا اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا تھا سیٹن کو جب خلق کیا گیا اور سیٹن جب ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھا تو فرشتوں نے بھی اس کو پائس سمجھا سب نے اس کو اچھا سمجھا اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھا اور اس کی آرگنس جو ہے اینڈ پر اس کو ابلیس اور مردود بنا گئی حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا جا رہا تھا انہوں نے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھا وہ ہمبل تھے فرشتوں نے بھی سمجھا کہ یہ کہیں پر بھی فال نہیں کرتا تو اللہ نے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو چوز کیا ہوا تھا ان کی جو شیمیلٹی تھی وہ اللہ کو پسند آگئی ان کو چوز کر لیا گیا دنیا تو ان کو ملامت کر رہی تھی لیکن وہ ملامت جو ہے اللہ کے ہاں اللہ کی محبت میں تبدیل ہو گئی تو دادا صاحب نے ٹرو سوفیز جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان پروفٹس کے ساتھ کمپیر کیا ہے کہ پروفٹس کو کیونکہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ ہوتے تھے تو ٹرو سوفیز تو بنیادی طور پر اگر انہیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہو تو وہ تو ملامت ان کے لیے میٹر نہیں کرتی کرٹیسزم ان کے لیے میٹر نہیں کرتا پھر دادا صاحب نے ایک سیکشن قائم کیا جس میں دادا صاحب نے ہمیں ملامت کے تین ریزنز بتائیں ہیں ایک راست روی دوسرا خلاف ورزی کا ارادہ اور تیسرا ترک شریعت تو راست روی والے سوفیہ اور سوفی ٹیچرز تو وہ ہیں کہ جو ظاہر اور باطن میں اللہ سے اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ اگر ان پر ملامت ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ ملامت کی طرف انڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ملامت میٹر نہیں کرتی ان کے لیے کرٹیسزم میٹر نہیں کرتی وہ اتنے اللہ تعالی کے اندر اللہ تعالی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں خلاف ورزی کا ارادہ جب کوئی میسٹیکل ٹیچر کہہ لیں سٹوڈنٹ کہہ لیں کوئی بھی میسٹیکل سیکر جب اس کو پریز کیا جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ سٹرنگٹن ہو رہے تو وہ ایک نوچ نیچے کوئی کام کرتا ہے سٹینڈر سے تاکہ لوگ اس کو برا بھلاک آئیں لوگ اس کو اس کے حال پر چھوڑنے اور وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کو تکڑا کرے تو یہ ایک ٹرک ہے ایک سٹریٹیجی ہے جو بعض اولیاء اللہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یاد رہے اس میں ولی کبھی بھی شریعت کے کمانڈز کو توڑتا نہیں ہے علامت اختیار کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ترک شریعت آپ ان ایسنس شریعت پر چلنا ہی نہیں چاہتے اور جب آپ شریعت پر نہیں چلتے تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں ملامتی صوفی ہوں اور میں تو صحیح راستے پر آلڑی چل رہا ہوں تو داتا صاحب نے ان تینوں گروپس کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ علی اللہ جن کے لیے کرٹیسزم میٹر ہی نہیں کرتی وہ راستہ جو ہے ہمیں اپنانا ہے نمبر ٹو پہ وہ لوگ جو کہ نفس کو نفس کی ریاضت کے لیے ملامت کا رستہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہیں لیکن یہ جو تیسرا گروپ ہے یہ سوڈو صوفیز کا ہے اور اس گروپ سے ہمیں بچنا ہوگا تو یہ اب تک کا جو داتا صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا یہ اس کی ایک ویک ری کیپ تھی اب ہم آگے چلتے ہیں اور آج کی کانوزیشن شروع کرتے ہیں شیخ ابو حمدان رحمت اللہ علیہ کی ملامت کی حقیقت یہ شیخ ابو حمدان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں داتا صاحب آگے بھی کانوزیشن کریں گے اور یہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ملامت یعنی کرٹیسزم کے پاتھ کو اڈاپٹ کیا کہ لوگ جو ہیں ہمیں برا بھلا کہیں تاکہ ہمارے نفس کی تربیت ہو تو داتا صاحب فرماتے ہیں جان لو کہ طریقت میں ملامت کو اپنے زمانے کے شیخ ابو حمدان قصاب رحمت اللہ علیہ نے رواج دیا ہے ملامت کی حقیقت میں ان کے بہت سے امدہ اقوال ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے ملامت سلامتی کو ترک کرنا ہے ملامت سلامتی کو ترک کرنا ہے داتا صاحب اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں جب کوئی شخص اپنی سلامتی کو ترک کر دے اور مسائب کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور جلالِ الہی کے ظہور اور نیک انجام طلب کرنے کی امید پر اپنی دلچسپیوں اور راحتوں سے بزاری اختیار کرے یہاں تک کہ لوگوں کے رد و انکار کی وجہ سے لوگوں سے نا امید ہو جائے تب اس کی طبیعت ان لوگوں سے الفت و محبت قطع کر لیتی ہے اور وہ جتنا ان لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہے اتنا ہی حق طالع سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو دا صاحب شیخ ابو حمدان کا یہ کوٹ انہوں نے پیش کیا ملامت سلامتی کو ترک کرنا ہے یعنی جب آپ کرٹسزم کے پات پہ چلتے ہیں تو پھر اب آپ سلامت نہیں رہیں گے بلکہ لوگ آپ پر ہر طرح کے تیر برسائیں گے تو دا صاحب اس کی ایکپلینیشن میں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص سلامتی کو چھوڑ دے مسائب یعنی مسئیبتوں کے لیے تیار ہو جائے اور جلال الہی کے ظہور اور نیک انجاب طلب کرنے کی امید پر اپنی دلچسپی اور راحتوں سے بزار اختیاری کرے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں جانا چاہتا ہے نیک انجام یعنی وہ آخرت کے انجام میں دلچسپی لے رہا ہے اور دنیا کی راحتوں سے بزاری اختیار کر رہے ہیں یعنی دنیا کے جو گیجٹس ہیں انسٹرومنٹس ہیں جو راحتیں ہیں وہ ان سے مو موڑ لیا ہے لوگوں کے رد اور انکار کی وجہ سے لوگوں سے نا امید ہو جائے تو لوگوں کا جو انکار کرنا ہے لوگ اس کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے وہ واقعی نا امید ہو گیا وہ ہوپلس ہو گیا تب اس کی طبیعت لوگوں سے مڑ کر اللہ سے جڑ جاتی ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے یعنی جب آپ کرٹسزم کے راستے پر جاتے ہیں آپ کی دلچسپی گارڈ کانشسنس میں ہے بندوں کے ساتھ آپ کی دلچسپی نہیں ہے بندے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جب بندے آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ ہوپلس ہو جائیں گے آپ کی ہوپلسنس آپ کو گارڈ کے ساتھ کنیکٹ کرا دے گی تو ملامت سلامتی کو ترک کرنا ہے یعنی جب آپ کرٹسزم کے راستے پہ ہیں تو آپ اپنے کمفرٹ زون کو ترک کر رہے ہیں سلامت پھر آپ نہیں رہیں گے دنیا کے لیول پر آپ پر تیر برسائی جائیں گے ملامت اس چیز کی طرف سے پیٹ موڑ لیتے ہیں جس created چیز کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اسی میں ان کی کمفرٹ ہوتی ہے جو اللہ والے ہیں وہ اس کی طرف اپنی بیک کر لیتے ہیں وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی دنیا کی کمفرٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اہل ملامت کا غم لوگوں کے غم کے خلاف اور ان کا ارادہ لوگوں کے مقاصد کے برقس ہو اور وہ اپنے اصاف میں یکتہ اور بے مثل ہو جاتے ہیں اب اہل ملامت جب چیزوں سے مو موڑ لیتے ہیں اپنی بیک چیزوں کی طرف کر لیتے ہیں چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور لوگوں کو جس چیز پر غم ہوتا ہے اس غم کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا ارادہ لوگوں کے ابجیکٹیوز کے برقس ہو جاتا ہے تو داتا سب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنے اصاف میں یکتا ہو جاتے ہیں وہ ون ہو جاتے ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اور اکیلا بے مثل ہوتا ہے اور وہ پھر بے مثال ہو جاتے ہیں یعنی جو اللہ کے راستے پر چلے گا لوگوں کی کمفرٹ سے مو موڑے گا لوگوں کو جس بات میں پلیجر ملتا ہے اس سے مو موڑے گا جس بات غم کرتے ہیں ان کے غم کے خلاف جائے گا لوگوں کے جو ارادے ہیں وہ اپنے ارادوں کو ان کے برعکس کر لے گا تو اب وہ یکتا یعنی اکیلا رہ جائے گا اور یہ جو یکتائی اس کو ملے گی اس کو بے مثال بنا دے گی وہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کا ہیومن بینگ بن جائے گا جو اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں لوگوں نے ان سے پوچھا صوفی کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو اپنی ذات میں یکتا ہو صوفی کون ہوتا ہے جو اپنی ذات میں یکتا ہو تو اللہ کی پاتھ پر چلنے والے ایک ٹائمز اکیلے رہ جاتے ہیں وہ شاید کمیونٹی میں یا سوسائیٹی میں سوشلی از اگروپ ایٹ ٹائمز آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ لوگوں کے ٹیسٹ اور ان کے ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے تو یہ داتا صاحب نے ہمیں یہاں پہ بتایا تاثر فرماتے ہیں نیز ابو حمدان رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے ملامت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ لوگوں پر دشوار اور مشکل ہے لیکن ہم کسی قدر اس کے متعلق بیان کرتے ہیں ابو حمدان رحمت اللہ علیہ جن کا بھی تذکرہ پہلے بھی ہو رہا تھا ان سے پھر پوچھا گیا ملامت کو اکسپلین کریں تو آپ نے کہا لوگوں پر یہ راستہ مشکل ہے لیکن ہم کچھ آپ کو اکسپلین کرتے ہیں فرمایا وہ ملامت فرقہ مرجیہ کی امید اور فرقہ قدریہ کا خوف ہے وہ ملامت فرقہ مرجیہ کی امید اور فرقہ قدریہ کا خوف ہے اب اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ہم ان دو فرقوں کو تھوڑی دی ہم انڈرسٹین کریں گے کہ فرقہ مرجیہ کیا ہے اور فرقہ قدریہ کیا ہے فرقہ مرجیہ کو فرقہ جبریہ بھی کہتے ہیں یہ جتنے بھی فرقے ہیں مرجیہ قدریہ جبریہ یہ تھیالوجی کے لیول پر آپریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کا ایک علم ہے علم عقیدہ کہ مسلمانوں کی بلیف کیا ہونے چاہیے اور بلیف میں جو سب سے امپورٹن بلیف ہے وہ ہے گارڈ کے ساتھ ہمارا بلیف کیا ہونے چاہیے اور ایک دوسرا بلیف کے تقدیر کے معاملات میں ہمارے بلیف کیا ہونے چاہیے تو تقدیر کے معاملات پر جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں اور جو ملٹیپل اپینینز ہمارے سامنے آئی ہیں تو مختلف تھیولوجیکل گروپ بنے تو ان میں سے ایک گروپ مرجیہ ہے اس کو جبریہ بھی بعض لو کہتے ہیں اور ایک گروپ قدریہ ہے مرجیہ یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مجبور ہے absolutely مجبور ہے ہمارے پاس کوئی نہیں کام کرنے کی ہم یہاں پہ دو فرقوں کو پڑھ رہے تھے میں وہیں سے کانوزیشن کو ریزیوم کرتا ہوں حضرت ابو احمد حمدان رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا ملامت کیا ہے تو آپ نے فرما یا ملامت فرقہ مرجیہ کی امید اور فرقہ قدریہ کا خوف ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے اقائد بلیفز کے پر بہت سی ڈیبیٹ تھی اور بلیفز جس کو ہم علم العقیدہ بھی کہتے ہیں اسی سے علم کلام بھی جڑا ہوا ہے وہ دو تین بڑے ایشوز کے پر ڈیبیٹ کرتا تھا پہلا ایشو گوڈ کے بارے میں سوال دوسرا ایشو تقدیر کے بارے میں سوال کیا ہیومن بینگز مجبور ہیں یا ہیومن بینگز ویل رکھتے ہیں اختیار رکھتے ہیں تو فرقہ مرجیہ یہ کہتا تھا جو کہ فرقہ جبریہ بھی تھا کہ انسان اپسلوٹلی مجبور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوئے اس کی کمانڈ کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی ویل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا اس بات کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں وہ در حقیقت میں نہیں کر رہا وہ مجھے گوڑ سے ہمیشہ سیلویشن کی امید رکھنی چاہیے کہ برا کام میں نے تو نہیں کیا برا کام تو لکھا ہوا تھا تقدیر میں اس لئے میں نے کیا ہے تو کیونکہ برا کام میں نہیں کر رہا گوڑ مجھ سے کروارہ ہے تو سیلویشن کی امید بھی ہے کہ کل اللہ معاف بھی کر دے گا دوسرا تھا فرقہ قدریہ وہ کہتا تھا کہ انسان کے پاس ٹوٹل ویل ہے اللہ تعالی نے بنا دیا ہے اب اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے اب جو کرتے ہیں آپ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں اب جب ہر کام آپ اپنی اختیار اور اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اپنی ویل سے کر رہے ہیں تو جب آپ گناہ کریں گے آپ نے اپنی مرضی سے گناہ کیا ہے تو اب اللہ آپ کو ہو سکتا معاف نہ کرے آپ کی تو گناہ کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہئے کیونکہ پھر معافی نہیں ہوگی تو جو مرجیہ ہے جو جبریہ بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ گارڈ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک امید ہے کیونکہ گارڈ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر گارڈ معاف بھی کر دیں گے جو فرقہ قدریہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توٹلی اپسلوٹ فریڈم دیا ہو ہے تو اب اگر ہم کچھ غلط کام کریں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا کیونکہ اپنی مرضی سے غلط کام کی ہے تو اب بزرگوں نے کیا کہا بزرگ یہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا ملامت جو کرٹیسیزم کا پاتھ ہے وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا وہ ملامت یعنی یہ ملامت فرقہ مرجیہ کی امید اور فرقہ قدریہ کا خوف ہے یعنی ہمیں جب ہم کوئی عمال کرتے ہیں تو ہمیں ہر وقت اپنے عمال کی کمی کا احساس اور ہم گوڈ سے ڈرتے بھی رہیں اور ہر وقت اچھے عمال بھی کرتے رہیں اور اس اچھے عمال کی وجہ سے ہم اللہ سے امید میں بھی ہو مرجیہ کی امید اور قدریہ کا خوف یہ ملامت کا رستہ ہے اب دادہ صاحب اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں لیکن یہ میں نے بہتر سمجھا کہ ہم اس کو سمجھ لیں جنرل بھی تو دادہ صاحب فرماتے ہیں یعنی فرقہ مرجیہ کی طرح بعض امور شریعت کی خلاف ورزی کے باوجود مغفرت کی امید رکھنا یعنی جب ایک بندہ ملامت کے رستے پہ چل رہا ہے تو اس کے اندر مرجیہ کی طرح آپٹمزم ہو اور فرقہ قدریہ کی طرح عمل میں کوتاہی کی وجہ سے مغفرت کے متعلق ڈرتے رہنا ملامتی صوفیوں کی صفت ہے اور اس میں ایک رمز ہے دادہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس امور شریعت ہیں یعنی مرجیہ کی طرح ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور قدریہ کی طرح جب ہم عمل میں کتاہی کریں گے تو ہمیں اللہ سے ڈر بھی لگتا رہے کہ یار ہم نے عمل نہیں کیا ہوا تو ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو یہ ملامتی صوفیوں کا اٹریبیوٹ ہے اور اس میں ایک مسٹری ہے میں نے یہ جملہ کیوں کہا کیونکہ اس میں مسٹری ہے داس آپ کہہ رہے ہیں اور اب وہ مسٹری کے طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ طبیعت انسانی درگاہ الہی سے اس سے زیادہ کسی اور چیز کے سبب سے نفرت کرنے والی نہیں ہوئی جتنی کے لوگوں کے نزدیک مرتبہ حاصل ہونے کی وجہ سے تاس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن جو باڈی ہے یا ہیومن پیکر ہے وہ درگاہ الہی سے صرف ایک وجہ سے دور ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور جب اس کی تعریف کریں تو وہ اپنے آپ میں بڑا فیل کریں کہ میں پڑا آدمی ہوں پہلا آرگمنٹ یہ دے رہے ہیں طبیعت انسانی درگاہ الہی سے اس سے زیادہ کسی اور چیز کے سبب سے نفرت کرنے والی نہیں ہوئی جتنی کے لوگوں کے نزدیک مرتبہ حاصل ہونے کی وجہ سے اور انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر دے تو وہ اس کو دل و جان سے پسند کرے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں ہیومنز کے اندر ایک پرابلم ہے ان کی تعریف کریں گے ان کے غبارے میں ہوا بھری جائے گی اور یہی ہوا جو ہے ایرگنس کی ایر اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گی پس ڈرنے والا ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ خطرے کے محل سے دور رہے اب فرقہ قدریہ کا خوف کہ میرے عمال میں کمی ہے میرے عمال میں کمی ہے تو جو بندہ یہ سوچتا رہے گا پڑے گی اس کے دماغ میں کہ یار یہ تعریف کی وجہ سے میرا نفس تگڑا ہوگا اور میں گوڈ سے ویل میں آ جاؤ گا تو داس اب کہہ رہے ہیں پس ڈرنے والا یعنی فرقہ قدریہ کی طرح ڈرنے والا ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ خطرے کے محل سے دور رہے اور اس کوشش میں طالب کو دو خطرے پیش آتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ خطرے سے دور رہتا ہے تو اس ٹرگل میں دو طرح کے ڈینجر سے ہیں ایک لوگوں کے ہجاب کا خوف اور دوسرے اس فیل کا روکنا جس کی وجہ سے انہوں نے اسے گناہ گار کے خوف بندے کے اوپر آتے ہیں ایک یہ کہ لوگ میرے اور رب کے درمیان آ جائیں گے لوگ میرے اور رب کے درمیان آ جائیں گے رب اور میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا میں خوف زدہ ہوں اور دوسرا خوف وہ کام میں نے نہیں کرنا جس کی وجہ سے میں جس کام کو اپنے لئے استعمال کر کے ان کو میں پرے کر رہا ہوں اصل میں میں نے وہ کام نہیں کرنا اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس پہرے کو پڑھیں میں ایک بات کرنا جاتا ہوں ملامت کا چپٹر پڑھ رہے ہیں ایک ملامت کا ایسنس ہے ملامت اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور سے شیئر نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے کمیونٹی ان کو برا بھلا کہتی ہے یہ ملامت کا ایسنس ہے ایک ملامت کا ظاہری ایسپیکٹ ہے ایکسٹرنل ہے ایکسٹرنل یہ ہے کہ بعض اوقات اولیاء اللہ جب دنیا ان کو پریز کرتی ہے وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ شریعت سے ٹکراتا تو نہیں ہے لیکن سٹینڈر سے ایک سٹیپ نیچے کا لگتا ہے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ جب ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا نفس ویکن ہو جاتا ہے اور لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے یہ ایک ظاہری پریکٹس ہے ملامت کی یعنی آپ لوگوں کو علیدہ کر رہے ہیں اپنے سے ملامت کا ایسنس ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے لوگ آپ کو کر رہے ہیں وہ ایسنس ہے ملامت کے ایکسٹرنل کیا ہے ایکسٹرنل یہ آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں آپ بظاہر علیہ کو کوٹ کر رہے ہیں ابو حمدان سے پوچھا جی ملامت کیا ہے انہوں نے کہا ملامت فرقہ مرجیہ کی امید اور فرقہ قدریہ کا خوف مرجیہ پہ ہم نے بات کی مرجیہ وہ لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کیونکہ ہم اللہ نے پروگرام کیا ہو ہے تو جو بھی ہم کریں گے ہمیں اللہ سے امید ہے کیونکہ پروگرام کریں گے تو ازاری بات ہمیں معاف کر دے گا فرقہ قدریہ والے کہہ رہے تھے کوئی پروگرام نہیں ہے ساری فریڈم ہمارے پاس ہے اب فرقہ قدریہ والے ایک فیر میں ہے ایک لیول پہ کہ ہم غلط کام کریں گے تو خوف کیوں ہے ملامت والے صوفیاء کو خوف کیوں ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بری بات لگتی ہے اور جو بندے کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ دنیا کا ولی کے لیے پریز ہے جب پریز کیا جاتا ہے تو اللہ اور اس سیکر کے درمیان بندے آجاتے ہیں سیکر اور اللہ درمیان میں بندے جس کی وجہ سے بندوں کی آنے کی وجہ سے سیکر کا گارڈ کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے the tie gets broken تو دار صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائے ٹوٹنے کا ایک خطرہ اور ایک خوف ہوتا ہے اس کو یہاں سے میں دوبارہ پڑھ دار ہے کہ وہ خطرے کے محل سے دور رہے یعنی وہ اس دینجر سے بچا رہے کہ لوگ اس کو پریس کریں اور وہ گارڈ سے اس کی کمیون ٹوٹ جائے اور اس کوشش میں طالب کو دو خطرے پیش آتے ہیں کسی بھی سیکر کو دو طرح کے دینجر آتے ہیں ایک لوگوں کے ہجاب کا خوف دوسرے اس فیل کو روکنا جس کی وجہ سے انہوں نے اسے گناہ گار سمجھا اور اس پر ملامت کی اب داس آپ کہہ رہے ہیں بندے کو دو طرح کے دینجر ہیں کہیں بندے اللہ اور رب کے درمیان نہ آ دیں دینجر نمبر دن اب ان بندوں کو ہٹانے کے لیے وہ کوئی ٹرک کرے گا کوئی برا کام کرے گا لیکن اصل میں اس نے وہ برا کام نہیں کرنا پریٹینڈ اس نے کرنا ہے کہ یہ میں نے برا کام کی ہے ایک بندے درمیان میں نہ آجیں نمبر ٹو بندوں کو ہٹانے کے لیے اس نے ملامت کر رہے ہیں اور ملامت طالبان حق کی خوشی ہے جو لوگ نیچے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو خوشی ہو رہی ہے تو یہ پورا آرگمنٹ ہے آپٹمزم اور فیر کے درمیان رہنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر پہنچ جانا جہاں پہ گاڈ کے ساتھ ایسا کنیکشن ہے کہ لوگوں کا پریز اور ان کی ملامت کرنا فیکلٹی ہے کہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں داتا صاحب کہہ رہے ہیں خاص طور پر ہیومنز کے لیے انجلز کو کرٹیسائز نہیں کرتا تو جب آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس برا بھلا کہنے کے باوجود اللہ کے ساتھ کنیکشن میں جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹیشن ہے جو اللہ صرف آپ کو اتا کرتے ہیں جو کہ شاید انجلز کو بھی اتا نہ ہو کبھی اب یہ آرگومنٹ داتا صاحب کا شروع ہو رہے ہیں داتا صاحب کہہ رہے ہیں دونوں عالم میں صرف یہی ایک گروہ دل کی سلامتی کے لیے اپنے بدن کی ملامت اختیار کرنے سے مخصوص ہے کہہ رہے ہیں ساری ورلڈ میں صرف یہ انسان جو ہیں ان کے اندر یہ capability ہے کہ وہ criticism کو لے سکیں اور اس کے burden کو اٹھا سکیں مقرب کہتے ہیں کوئی بہت قریب فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا مقرب اور روحانی ہستیوں میں سے یعنی فرشتوں میں کسی کو یہ درجہ حاصل نہیں اور اس امت میں صوفیوں کے گروہ کے علاوہ جو دنیا سے قطع تعلق کے طریق پر چلتے ہیں پہلی امتوں سے بھی جو زاہد عابد راغب اور طالب حق ہوئے ہیں وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچے تو دعا صاحب کہہ رہے ہیں جو criticism والی faculty ہے کہ لوگ آپ برا بھلا کہیں آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں جتنا اچھا کام کرتے ہیں لوگ اتنے بزار ہوتے ہیں یہ خالصتا ایک human اور صوفیاء کی attribute ہے اچھا اب بعض صاحب ایک argument دے رہے ہیں کہ یہ صرف بڑے chosen ones ہیں جن کو اللہ تعالی اس دنیا میں کسی درجے میں criticize سائز کرواتے ہیں لوگوں کی طرف سے تو کیا ہمیں desire کرنا چاہیے کہ یہ station ہمیں مل جائے یعنی ملامت کا راستہ وہ راستہ ہے جو کہ صرف مخصوص صوفیاء کو ملتا ہے تو question یہ ہے کہ کیا ہمیں طلب کرنا چاہیے تو داس صاحب کہہ رہے ہیں میرے نزدیک ملامت کی ملامت کو طلب کر رہے desire کر رہے تو یہ غلط ہے آپ نے طلب نہیں کرنی ملامت اللہ آپ کو دے تو اور بات ہے طلب نہیں آپ کر سکتے میرے نزدیک ملامت کی طلب این ریا ہے اور ریا این منافقت ہے کہہ رہے ہیں اگر آپ ملامت کو خود طلب کر رہے ہیں تو یہ دکھاوہ ہے اور دکھاوہ ہپاکرسی ہے کیونکہ ریا اکار جو دکھاوے پہ چلتا ہے بے تکلف ایسے راستے پر چلتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں اور ملامت تکلف سے ایسی راہ پر چلتا ہے کہ لوگ اس کا رد اور انکار کریں دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو دنیا کے لیے ملامت اختیار کرنا چاہتا ہے کہ دنیا اس کو ملامت صوفی کہیں اس کو کوئی پین نہیں ہوتی جب وہ دین کے کوئی اکامات توڑتا ہے یا دین کے رستے کے خلاف چلتا ہے وہ بے تکلف ہے اس نے تو ملامت صوفی جو مرضی میں کر رہا ہوں بے تکلف لیکن جب اللہ والے لوگوں کو پرے کرنے کے لیے کرتیسزم کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے لئے سٹرگل ہے کیونکہ وہ تو اللہ سے کنیکٹی ہیں لوگوں کو پرے کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی حرکت کرنی ہے جیسے اس دن آپ بھی بتا رہی تھی کہ بظاہر ولی اللہ کا لگتا تھا کہ وائن گلاس ہے حالان کہ ان کو درد ہوتی ہوگی کہ لوگ ان کو شرابی کہتے ہوں گے تو داس آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دکھاوے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو تکلیف ہی نہیں ہے لیکن جو بیچارہ اصل میں ہے وہ تو سٹرگل سے اس راستے پر چلتا ہے اور داس آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں گروہ خلقت میں علج کر رہ گئے ہیں اور اس سے باہر نہیں جاتے یہاں تک کہ ایک گروہ جو ریاکار تھا اس نے عمل اختیار کیا اور دوسرا گروہ جو ملامتی صوفی تھا اس نے دوسرا عمل اختیار کیا داس آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی جو پچھلا آرگومنٹ ہے وہ ذین میں رکھیں پچھلا آرگومنٹ کیا ہے کہ اصل میں تو وہ سٹیٹ اٹین کرنی ہے جس میں کرتیسزم اور پریز دونوں میٹر نہیں کر رہا تو ایک جو سٹرگل کر کے ملامتی صوفی بن رہا ہے داس آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اور ایک جو سٹرگل کی بغیر ملامت کے رستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی غلط ہے کیونکہ دونوں ہی ہی ہیومنز میں پھسے ہوئے ہیں جو بغیر سٹرگل کے بھی آگے جا رہے ہیں وہ بھی ہیومنز میں پھسا ہوئے ہیں تدا صاحب کہہ رہے ہیں حقیقی درویش کے دل میں تو لوگوں کی بات تک نہیں گزرتی جو حقیقی درویش ہے اس پہ تو لوگوں کا کریسزم اور پریز اثر ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل لوگوں سے قطع تعلق کیے ہوتا ہے اس لیے وہ اس بات سے فارغ ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کو پابند نہیں کر تین طبقے بتائے تھے ایک راست روی والا طبقہ تھا جو بالکل انڈ اور ایک وہ طبقہ تھا جو اپنے ہارٹ کو گوڈ سے کنیکٹ کرنے کے لیے نفس کو ویکن کرنے کے لیے ملامت کا اختیار کر رہا تھا اور ایک جو بالکل جھوٹا تھا تو داس آپ کہہ رہے ہیں ایک pretentious ہے ایک جو ہے وہ number two پہ ہے اور ایک number three پہ ہے سب سے اوپر ہے جو number three پہ ہے وہ گوڈ سے ایسا کنیکٹ ہے کہ اس کے لیے praise اور criticism دونوں matter نہیں کر رہی اور اصل میں یہ والا راستہ ہے جس کو انہیں اٹین کر رہے ہیں وہ باقی دو اب نیچے ہی ہیں ایسا اب دادو صاحب کا main argument یہی ہے یہ ہر chapter کے اندر انہوں نے یہی argument دیا جب انہوں نے knowledge کا chapter دیا تو انہوں نے پہلے کہا knowledge حاصل کرو knowledge حاصل کرو knowledge حاصل کرو اور اس chapter کی جو آخری lines تھی انہوں نے بتایا کہ دیکھو جب تم knowledge کے path پہ culminate کر جاؤگے تو تمہیں یہ سمجھ آئے گی کہ تم اپنے knowledge سے رب تعالیٰ کو پا نہیں سکتے جب تم تمہارا ultimate knowledge ignorance ہوگا کہ you will be ignorant about almighty Allah اور جو ultimate knowledge ہوگا وہ یہ ہوگا کہ knowledge اور ignorance ایک ہی تو میں نظر آئیں گی پھر جب فقر کی بات کی تو انہوں نے compare کیا غریب ہونا اور امیر ہونا اور جب پوری debate کی تو انٹ پہ ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں امیر بھی اتنا ہی غریب ہوتا ہے جتنا غریب غریب ہوتا ہے ایک ہی بات اصل پھر جب گجڑی کی بات کی تو انہوں نے کہ کپڑے جو مرضی پہن لو اگر گوڈ کے ساتھ connection ہے تو گدڑی ہی پہنی ہوئی ہے پھر اگلا chapter قائم کیا فقر و صفوت ایک میں giving up کی بات ہو رہی تھی تو کہ جب تم آگے پہنچ ہوگے تو پتہ چلے گا یہ تو words ہیں state تو ایک ہی ہے اب اس chapter کو culminate کروارے ہیں اور culmination کس level پہ کروارے ہیں کہ بھائی تم یہ سمجھ رہے تھے کہ praise ایک لیدہ reality ہے اصل میں یہ دونوں realities نہیں ہے اصل میں تو گاڈ کے ساتھ connect ہونا ہے اگر کوئی praise تمہیں گاڈ کے ساتھ connect کرا رہا ہے تو وہ praise نہیں ہے کوئی criticism تمہیں گاڈ سے connect کرا رہا ہے تو وہ بھی criticism نہیں ہے گاڈ کے ساتھ connection میں ملامت یا lack of ملامت matter نہیں کرے گی pleasure اور pain matter نہیں کرے گا یہ consistent team ہے ابھی تک کی تو اب دادا صاحب نے جو آخری بات کی ہے حقیقی تین اگزامپلز دیں گے یہ سمجھانے کے لیے کہ جو ماسٹرز ہیں وہ تو دنیا والوں کی بات سنتے ہی نہیں ہے کہ ملامت اور ملامت میں اور praise میں فرق کریں ان کے لیے فرق ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی بات ہی نہیں سن رہے ہوتے تو اب اگزامپل دیں گے یہ پہلا واقعہ جس میں داتا صاحب تھوڑا کرٹیسزم ہلکا سا کریں گے ایک مرتبہ مجھے ماورا انہر کے ایک ملامتی سے صحبت کا اتفاق ہوا ماورا انہر اس سینٹرل ایشیا یہ تاجکستان کرغستان کازکستان کے پاس ایک لینڈ ہے جس کو ایربک میں ماورا انہر کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ماورا ملامتی سے صحبت کا اتفاق ہوا جب میں صحبت سے خوش ہوا تو میں نے کہا یعنی جب دوستی ہو گئی تو میں نے کہا اے بھائی ان مکروح افعال سے تیری کیا مراد ہے یہ جو تم برے بھلے کام کرتے ہو اس سے تمہارا ابجیکٹف کیا ہے اس نے جواب دیا کہ لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کر دینا ایک ملامتی صوفی ہے ملامتی کون ہوتے ہیں جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کو برا بھلا گئیں تو دا صاحب نے پوچھا کہ یار یہ جو تم برے کام کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے اس نے وہی کہا کہ میں ملامتی ہوں اور میں چاہ رہا ہوں لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کر دینا یعنی جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کون ہوں میں یہ کر رہا ہوں لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کر دینا لوگ کہیں کہ یہ بہت گھٹیا آدمی ہے لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کر دینا دادا صاحب نے کہا خلقت تو بے شمار ہے اتنے لوگ ہیں اور تو وہ عمر زمانہ اور درجہ حاصل نہیں کر سکے گا کہ لوگوں کو اپنے حال میں فنا کر دے اس لیے تو اپنے آپ کو مخلوق میں فنا کر دے تاکہ اس گورک دھندے سے رہائی پا جائے اب دیکھیں ملامتی صوفی نے بظاہر بڑا اچھا جواب دی ہے برے کام کر رہے ہیں بظاہر اصل میں اللہ سے کنیکٹیڈ ہے کہ لوگ سائیڈ پہ ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کیوں کر رہے ہو تاتا صاحب نے پوچھا سنے لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کر دینا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کون ہوں تاتا صاحب نے کہا دیکھو لوگ تو اتنے زیادہ ہیں اتنے طرح کے لوگ ہیں تم یہ اپجیکٹیف حاصل ہی نہیں کر سکتے کوئی نہ تو پکڑی لے گا تمہیں کہ اللہ ہے تم اپنی کونجسنس کیونی گیو اپ کرتے لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کرنا اس کا کیا مطلب ہے میری کونجسنس تو قائم ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نیک آدمی ہوں تاتا صاحب کہہ رہے ہیں بہتر سٹریٹیجی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی کونجسنس گیو اپ کر دو کہ تم نیک آدمی ہوں اور تم گوڈ کے ساتھ گوڈ کونجس ہو جاؤ لوگ تمہیں اچھا کہیں برا کہیں یہ چیز تمہارے لئے میٹر ہی نہ کرے اس گورک دھندے سے ہی باہر آجاؤ تو دادا صاحب اس پہ ٹانٹ کر رہے ہیں ایک گروہ وہ ہے وہ خلقت میں مشغول ہوتا ہے وہ خود لوگوں کا اپل اف دی آئے ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ خلقت ان میں مشغول ہے یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں دنیا میں میں نے دل نہیں لگایا دنیا میں میرے اندر دل لگائے ہوئے دنیا کہہ رہی میں بہت اچھو میرا دل تو اللہ کے ساتھ ہے دعا صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بہت ان کال فور سی بات ہے ایک گروہ وہ ہے کہ خلقت میں مشغول ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے خلقت ان میں مشغول ہے پاس کوئی شخص تجھے نہیں دیکھتا جب تک تو اپنے آپ کو نہ دیکھے کہہ سے پہلے تو آپ دیکھنا بند کرے نا اپنے آپ کو کوئی شخص تجھے نہیں دیکھتا تو اپنے آپ کو جب تک نہ دیکھ جب تیری خرابی خود تیری آنکھ سے ہے تجھے غیر سے کیا کام جسے شفا پرہیس سے طلب کرنی چاہیے مگر وہ دوا سے طلب کرتا ہے کہ وہ دانش مند نہیں دادو صاحب کا پورا دیکھیں دادو صاحب ایک وہ سیرکیسٹکلی ناک کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ایرگنس میں اپنی پائٹی میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم بڑے اچھ ہیں سب کچھ یہ ہے دادو صاحب کہتے ہیں خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں یا برا کہیں یہاں سے شروع نہیں ہوتی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اگر ہم گوٹ کانشیسنس میں ہوں گے تو ہم اپنے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیں گے یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی کہ لوگ مجھے کر رہے ہیں یا لوگ مجھے پریس کر رہے ہیں یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے گی تو دادو صاحب کہہ رہے ہیں پس کوئی شخص تجھے نہیں دیکھتا تو اپنے آپ کو جب تک نہ دیکھے جب تک تم دیکھنا بن نہیں کرتے دنیا کو چھوڑ دو خرابی تیری آنکھ سے ہے تمہیں خود تمہاری آنکھ میں خرابی ہے کہ تم کہہ رہے ہو میں بہت سپیریر ہوں جسے شفا پرہیس سے طلب کرنی چاہیے یعنی آپ کو شفا کس طلب کرنی چاہیے تو آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں چلے جاتے ہیں دعا صاحب کہتے ہیں اور ایک گروہ کسر نفس کے لیے اپنے نفس کو ملامتی بنا لیتا ہے اور وہ اپنے نفس کو ٹیم کرنے کے لیے نفس کو ملامتی بنا لیتا ہے تا وقت کے لوگوں کے سامنے زلت کی وجہ سے اس کا نفس موضب کیونکہ ان کے نزدیک بہت اچھا وقت وہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو زلت اور مسئیبت میں دیکھیں تو دعا صاحب کے ہاں جو پرائیم گروپ ہے وہ وہ ہے جس کو پین اور پلیجر فیل نہیں ہو رہا اور ایک گروپ وہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ٹیم کرنے کے لیے اوبیڈینڈ کرنے کے لیے وہ ملامت اور کرٹسزم کے رستے پہ جا رہے ہیں دعا صاحب اس گروپ کو اکنالج کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نفس ٹیم کرنا پڑتا ہے لیکن ہائر لیول کے اولیاء اللہ وہی ہیں جو بیانڈ پریز اور بیانڈ کرٹسزم نکل گئے ہوئے ہیں لیکن ہاں ایسی سٹیشنز اور ایسی سٹیجز ہوتی ہیں کہ نفس پہ قابو پانے کے لیے ہمیں ملامت اختیار کرنی پڑتی ہے تو اب اس کی اگزامپل دے رہے ہیں دادہ صاحب دادہ صاحب اب پھر وہ آرگومنٹ انہوں نے قائم کیا ہے کہ اپنے نفس کو ٹیم کرنے کے لیے باز وقت ایسے کام کیے جاتے ہیں جسے نفس کو زلط ملے اب اس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم کہ نسبت حکائت کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کو اپنی مراد حاصل ہوئی کیا آپ کو کوئی دیسٹینیشن ملی کبھی جس راستے پہ آپ سفر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہاں دو دفعہ ایک دفعہ تو میں کشتی میں تھا اور کوئی وہاں مجھے پہچانتا نہ تھا میرا لباس پھٹی گدڑی تھی اور بال لمبے اور ایسی حالت تھی کہ کشتی والے سب مجھ پر ہسی اور افسوس کرتے تھے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آئی پھٹے پرانے کپڑے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ میں بڑا بزرگ ہوں یا جو بھی میرا مقام ہے اور سارے میرا مزاک اڑا رہے تھے کشتی میں ہمارے ساتھ ایک شخص مسخرہ تھا ایک شخص مسخرہ تھا جو بار بار آتا اور میرے سر کے بال کھینچ کرتا اور اپنے نفس کی زلط پر خوش ہوتا یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ خوشی انتہا کو پہنچ گئی اور سبب یہ تھا کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے مجھ پر پشاپ کر دیا تو دار صاحب وہ پیچھے آرگمنٹ کہا ہے کہ نفس کو ٹیم کرنے کے لیے بعض ایک ملامت ایک بہت اچھی سٹریٹیجی ثابت ہوتی ہے ابراہیم بن ادم اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کہ دو دفعہ ہوا مجھے اپنی ڈیسٹینیشن مل گئی ایک دفعہ لوگوں نے اتنا مجھے برا بھلا کہا میرے بال کھینچے اور اینڈ پر سامون آلسو اینڈیڈ پیئنگ بدن کی گدڑی تر ہو رہی تھی میں ایک مسجد میں چلا گیا لوگوں نے مجھے وہاں نہ رہنے دیا پھر دوسری اور تیسری مسجد میں گیا وہاں بھی نہ رہنے دیا اور میں آجز ہو گیا اور سردی نے میرے دل پر غلبہ پا لیا تو میں ہمام کی بھٹی میں گھس گیا اور اپنا دامن اس آگ پر تان دیا اور اس کا دھوان نیچے سے ہو کر اوپر نکل آیا اور میرا کپڑا اور مو سیاہ ہو گیا اس رات بھی میں اپنی مراد کو پہنچا تضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دو دفعہ ایسا ہوا پہلے بوٹ والا قصہ انہوں نے بتایا اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ سردی بہت تھی بارش ہو رہی تھی میرے کپڑے ویٹ تھے جس مسجد میں جاتا تھا مجھے دھکے دے کے بار پھینک دیتے تھے اور میں ایک باربر شاپ جو پرانے وقتوں کی تھی اس میں گھسا ہمام ہوتے تھے وہاں پہ غسل خانے ٹائی اور وہاں پہ پرانے وقتوں میں آگ جلاتے تھے تو کہتے ہیں میں نے اپنا پورا کپڑا اور خود بھی اس کے اوپر میں نے کر دیا تو وہ جو آگ نکلتی تھی اور اس کا دھوا نکلتا تھا وہ مجھے گرم کر رہا تھا تو وہ کالا کر رہا یہ جو ذلت ہوئی مجھے اب دا صاحب اپنا واقعہ بتا رہے ہیں خود مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے اس کے لیے اس امید پر بہت کوشش کی کہ وہ حل ہو جائے مگر وہ حل نہ ہوا دا صاحب کہتے ہیں خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور میں نے جو واقعہ ان کو کوئی پرابلم تھی اس کے حال کی بڑی کوشش کی کہ یہ حال ہو جائے کوئی مسٹیکل کوئی گلچ تھی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ نوٹ کھل جائے وہ نوٹ نہیں کھل رہی تھی دا صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے بھی مجھے اس قسم کا مسئلہ پیش آیا تھا جس کے لیے میں شیخ بایزید رحمت اللہ کی قبر پر جا کر مجاور ہوا تب وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا اس دفعہ بھی میں نے واہی کا قصد کیا اور تین مرتبہ آپ کے مزار پر جا کر مجاور ہوا کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے مگر وہ حل نہ ہوتا اور میں ہر روز تین دفعہ غسل اور تیس بار وضو کرتا اس امید پر کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن وہ حل نہ ہوتا تھا اور میں وہاں سے اٹھا اور سفر خراسان کا قصد کیا تاز صاحب کہہ رہے ہیں میری لائف میں ایک مسٹیکل جو بھی گلچ کہہ لیں جو تھی وہ کھل جاتی تھی اس پر وہ کھل نہیں رہی تھی اور میں پھر گیا اور میں تین دن دفعہ نہاتا تھا یعنی پاک رہتا تھا تیس تیس دفعہ وضو کرتا تھا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا دوران اب میں خراسان چلا گیا خراسان دوران سفر ایک رات میں کمس نامی ایک گاؤں میں پہنچا وہاں ایک خان کا تھی اس میں سوفی نمہ لوگوں کی ایک جماعت تھی تیس کہتے ہیں خراسان پہنچا وہاں پر ایک گروپ آف سوفی سوفی نمہ پیور سوفی نہیں سوڈو سوفی مجھ پر کھردری بسیدہ گدڑی تھی تیس تیس وقتوں میں جو ریچولسٹک سوفی ہوتے تھے ان کے پاس کچھ گیجٹ ہوتے تھے جو یہ بتاتے تھے کہ یہ سوفی پات پہ چل رہا ہے تو دا سب کہہ ریچولسٹک سوفی تھے ان کے سامان میں سے سوائل لٹھی اور ٹارٹ کے میرے پاس کچھ نہ تھا کہ میرے پاس ایک لٹھی اور ٹارٹ تھی باقی جتنی بھی چیزیں سوفی وں کے پاس ہوتی تھی میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں اس جماعت کی نگاہ میں میں سخت حقیر معلوم ہوا جو سوفی تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا انفیریر گندہ قسم کا آدمی ہے یہ ہمارا آدمی نہیں کسی نے مجھے نہ پہچانا کسی نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی دعا صاحب کہہ رہے اور وہ آپس میں رسم کے طور پر کہتے تھے یہ شخص ہماری جنس کا نہیں دعا صاحب کہتے ہیں وہ میرا مزاک اڑھا رہے تھے یہ ہمارا نہیں وہ خود اپنے آپ کو صوفی سمجھ رہے تھے اور دعا صاحب کو فارغ قسم کا آدمی سمجھ رہے تھے کہہ رہے تھے یہ ہمارے میں سے نہیں اور دعا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان میں سے نہیں تھا لیکن اس رات مجھے وہاں مجبورا رہنا تھا دعا تو انہوں نے مجھے ایک بالا خانے پر بٹھا دیا اور خود مجھ سے اوپر والے بالا خانے پر چڑھ گئے تو دعا صاحب کہتے ہیں پرانے وقتوں کی جو سرائے ہوتی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹوری پر مجھے بھیج دیا اور مجھ سے اوپر والی سٹوری پر وہ خود چلے گئے میں فرش پر بیٹھا تھا انہوں نے سوکھی باسی سبز روٹی میرے آگے رکھی سبز جب وہ بالکل فنگس والی ہو جاتی ہے انہوں نے سوکھی باسی سبز روٹی میرے آگے رکھی اور جو کھانا وہ کھا رہے تھے اس کی خوشبو جو آ رہی تھی اور میرے ساتھ تنزہ میز باتے کر رہے تھے اور وہ مجھے ٹانٹ کر رہے تھے بار بار اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنی خوش طبعی اور میری حکارت کے لیے خربوزہ کھا کر اس کے چھلکیں مجھ پر پھینکتے جاتے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ اینڈ پہ اپنے جوکس کے لیے اپنے شغل کے لیے جسے کہتے ہیں ہم وہ خربوزہ کھا کر کھا رہے تھے اور اس کے چھلکے نیچے میرے موہ پہ ماری جا رہے تھے اور میں دل میں کہتا تھا یا اللہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ یہ تیرے دوستوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو میں کبھی ان سے یہ زلط برداشت نہ کرتا تو آپ کہہ رہے ہیں میں وہاں پہ کیوں رکھا ہوا تھا کیونکہ بظاہر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صوفی ہیں تو میں اللہ کو کہہ رہا تھا یا اللہ اگر انہوں نے صوفیوں جیسا لباس نہ پہنا ہوتا تو میں کبھی ان سے یہ زلط برداشت نہ کرتا مگر میں ان کی حیاء کر رہا ہوں کہ انہوں نے لباس صوفیوں والا پہن لئے تو میں نے کچھ نہیں کہہ رہا میں ان کے لئے بدعا بھی نہیں کر رہا اور میں دل میں کہتا بارے خدا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تیرے دوستوں کا لباس پہنے ہوئے ہے تو میں کبھی ان سے یہ ذلت برداشت نہ کرتا اور پھر جس قدر ان کا تانہ مجھ پر زیادہ ہوتا تھا میں دل میں اس پر زیادہ خوش ہوتا تھا جتنا مجھے وہ کرتے ٹانٹ کرتے میرا دل اللہ کے ساتھ اس تنہ ہی کنیکٹ ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اس ذلت کا بار اٹھانے سے وہ مشکل مسئلہ مجھ پر حل ہو گیا جیسی وہ ہو رہا تھا ٹانٹ کیٹ کال بوئنگ جو بھی آپ اس کو کہیں اور ایک تم وہ نوٹ کھل گئی اور اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ مشایخ طریقت نے جاہلوں کو اپنے اندر گھسنے کیوں دیا اور کیوں ان جاہلوں کی زلت کا بار اٹھاتے ہیں تو دا صاحب نے کہا اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ سودو سوفیز کو بے نقاب کر کے بار کیوں نہیں پھینگ تے کیونکہ جب سودو سوفیز ہماری جماعت میں ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں تو وہ کرتے سیزم اللہ کے کنیکشن کا باعث بن جاتا ہے تو دا صاحب کہتے ہیں پس ملامت کا احکام جن کو میں نے اللہ تبارک وطالعہ کی توفیق سے پوری تحقیق کے ساتھ دریافت کر کے بیان کیا وہ یہی تھے دا صاحب کہہ رہے ان شارٹ ملامت جس کے پر اتنی بات ہو رہی تھی وہ میں نے پوری طرح سے اللہ کی مدد سے جو ریسرچ کی وہ میں نے یہاں پہ بیان کر اب اگر ہم ایک منٹ کے لیے ایک کانٹمپلیٹیو یہاں پہ سٹاپ لیں پاز کریں آج کل کے دور میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو ملامتی صوفی کا ٹاگ دے کے وہ اصل میں اسلام یا پرافیٹ یا اولیاء اللہ کے راستے سے دور ہیں تو دادا صاحب نے اصل میں یہ چیپٹر اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے وہ اکسٹریم اختیار نہیں کرنی ایسنس میں اللہ کے راستے پہ جو چلے گا اس پہ کرٹیسزم آئے گا وہ ایسنس کا لیول ہے وہ ویسے ہی ہوگا آپ کے ساتھ اور وہ کہے گا کہ ہم ملامتی ہیں اور دادا صاحب نے اس چیپٹر میں یہ لکھا ہو ہے کہ جب ان کے گھٹیا کاموں پر ہم انہیں کرٹیسز کریں گے تو وہ پھر ہم سے لڑیں گے بھی جو ٹرو صوفی ہے جب اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہوگا وہ لڑے گا جواب علامت کے کونسپ کو استعمال کرے گا آپ اس کو جب یہ کہیں گے کہ تم غلط کام کرتے ہو تو وہ آگے سے غصہ کرے گا کیوں تم نے مجھے یہ کہا ہے تو یہ دادا صاحب نے پورا چیپٹر کھول کے رکھ دیا ہے کیا چیزیں کہ فرقہ مرجیہ کی امید اور فرقہ قدریہ کا خوف ہو اور آلٹیمٹ لیول پر امید اور خوف سے بیانڈ جب گاڈ کا کنیکشن ہو جائے گا تو یہ چیزیں ہمارے لئے میٹر ہی نہیں کریں گی اللہ تعالی ہمیں دادا صاحب کے اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے میں سبا صاحبہ کو کہ ہوں گا کہ حضرت عبدالقادر جلانی کو پڑھیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ السلام علیکم یا انبیاء اللہ السلام علیکم تاتا صاحب السلام علیکم حضرت عبدالقادر جلانی یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں about being a slave of God کہ آپ اللہ تعالیٰ کی غلام بنیں کہتے ہیں اے صاحب زادے حق تعالیٰ کی غلامی کہاں گئی سچی غلامی کو اختیار کر اور اپنی تمام ضروریات میں کفایت خدا وندی حاصل کر کفایت یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لئے کافی ہونے چاہیے ہر سچویشن میں تو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے لوٹ اس کی طرف اور اس کے حضور میں زلط اختیار کر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریٹرن کرو اور شرمندہ ہو کہ تم اس سے دور بھی کیوں گئے تھے تواز اختیار کر اس کے حکم کی تعمیل کر اور ممانیت سے باز رہ کر اور قضہ اور قدر پر سبر اور موافقت دکھا کر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے ممانیت سے باز رہ جو منع فرمائی ہیں چیزیں اس کے پاس نہ جا اور قضہ اور قدر پر سبر کر یعنی کہ تو اس پہ آپ سبر اختیار کریں آپ زیادہ کمپلین نہیں کریں جب تجھ کو یہ بات پوری طرح حاصل ہو جائے گی تب تیری غلامی اپنے آقا کے لئے کامل ہوگی اور وہ تیری ضروریات کا خود متقفل ہو جائے گا متقفل کہتے ہیں ذمہ دار کو تو کہہ رہے ہیں جب آپ اس کی قضر اور قدر پر صبر کریں اور راضی رہیں گے تو پھر اللہ تعالی آپ کی خود ضروریات پوری کرے گا وہ خود ذمہ داری لے گا کہ پھر آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کرے گا حق تعالی فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں محبت فرمائے گا اور اپنی محبت تیرے قلب میں قوی یعنی مضبوط کر دے گا اور تجھ کو اس سے معنوس بنا دے گا اور تجھ کو بلا مشقت یعنی بغیر محنت کے اور بغیر اس کے کہ تیرے اندر صحبت غیر اللہ کی خواہش باقی رہے اپنا مقرب بنا لے گا پس تو اس سے ہر حال میں راضی رہنے لگے گا آپ کی یہ سٹیٹ سٹرندن ہوگی تو then things won't matter anymore آپ کو پھر تکلیف نہیں ہوگی چیزوں سے پھر آپ ہر سچویشن میں اللہ سے راضی رہیں گے پھر اگر وہ تیرے اوپر زمین کو باوجود اتنی وسط کے تنگ بند بھی کر دے تو نہ تو اس پر غصہ ہوگا نہ غیر کے دروازے کو طلب کرے گا اور نہ دوسرے کا کھانا کھائے گا مجھے یہ نہیں مل رہا مجھے وہ نہیں مل رہا ہم پین ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اللہ سے کمپلین بھی کرتے ہیں تو جو لوگ جن کی جن کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے وہ کسی بھی سیچوئیشن میں کمپلین نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا شامل ہوگا کہ ان کے حق میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا پستانوں کو کہ ماں کی پستان کے سوا باوجود نہ سمجھ بچے ہونے کہ انہوں نے کسی دایا کا دودھ پیا ہی نہیں so he is giving an example that when you rely on God then God will take care of all your needs just like حضرت موسیٰ کہ جب ان کو ان کی والدہ نے چھوڑ دیا eventually he was returned to her کہ وہ ان کی care تکر بنی that he as a baby in pharaoh's castle he refused to take milk from any other woman but his own mother تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ تھا کہ وہ کسی اور دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے جب ان کی امی ان کے پاس نہیں تب ان سے انہوں دودھ پیا ہمارے رب ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز میں حاضر ہے ہر چیز پر نگبان ہے ہر چیز کے قریب ہے تم اس سے بے نیاز کسی طرح بھی نہیں ہو سکتے معرفت کے بعد پھر انکار کی وجہ کیا تجھ پر افسوس ہے حالکہ تُو پہچانتا ہے اللہ کو اور لوڈ جاتا اور اس سے انکار کرنے لگتا ہے اس کے پاس سے واپس مت ہو ورنہ ساری خوبیوں سے محروم رہ جاؤ گے اسی کے پاس جمع رہ اور اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ قرار مت پکڑ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو سبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے اب تھوڑا سبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ جو سبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے پھر یہ سمجھ کیسی اور یہ جلد بازی کیسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو سبر کرو اور سبر دلاؤ کہنے صرف سبر نہیں کرو اگر کسی کو دیکھ رہے ہو جو کہ اپنی پین میں سکریم ان شاوٹنگ بے سبر ہو رہے تو اس کو بھی کسی طریقے سے ٹرائن میک امٹین دار ستیٹ آف پیشنس ہلپ دیم ہم تو اور لوگ کی لڑائیاں کرا رہے ہوتے نا کوئی ہمارے پاس پین میں آئے تو ہم بولتے ہاں اس نے غلط کیا تمہارے ساتھ تو کہہ رہے اے ایمان والو صبر کرو اور صبر دلاؤ اور جمع رہو اور درو اللہ سے تاکہ تم فلا پاؤ صبر کے مطالق قرآن شریف میں بہت سی آیتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ صبر میں کیا کچھ بھلائی نعمتیں اچھا معاوضہ اور عطائیں اور دنیا اور آخرت کی راحتیں ہیں صبر کو اپنے اوپر لازم کر لو پھر دیکھو دنیا اور دین کتنی ملتی ہے ضروری سمجھو قبروں کا دیکھنا اور نیکو کار بندوں کا قصد کرنا اور خیر کے کام کرنا کہ تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا ان لوگوں میں سے مت بنو جن کو نصیت کی جاتی ہے تو وہ مانتے نہیں اور جب سنتے ہیں تو عمل نہیں کرتے تمہارے دین کی بیماری چار چیزوں سے ہے کہنے if you're faltering in your دین کے عمل کرنے میں آپ falter کرنے تو وہ فور ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے تمہاری دین کی بربادی چار چیزوں سے ہے اول یہ کہ جو کچھ تم کو علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے کہ سب سے پہلے you don't act upon what you already know دوم یہ کہ جس کا علم نہیں اس پر عمل کرتے ہو what you don't know you act upon that سوم یہ کہ جو بات معلوم نہیں اس کا علم حاصل نہیں کرتے that if you are ignorant about something تو تم effort نہیں کرتے ہو کہ جا کے اس کو سیکھو اس کے بارے میں اور جاہل ہی بنے رہتے ہو چہارم یہ کہ دوسروں کو روکتے ہو کہ جس کا ان کو علم نہیں وہ اس کو نہ سیکھیں فورت یہ ہے کہ ایک تو خود بھی نہیں جا کے نولیج ایک کرتے اگر کوئی مل جائے تو اس کو بھی روکتے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا دین سے کیا ملے گا تو تم اس کو بھی منائی کرتے ہو صاحب جب تم واز اور زکر کی مجلس میں آتے سیر سپاٹا بنایا ہو ہے جب تم مجلس میں آتے ہو تو سیر کے لئے آتے ہو معالجے کے لئے نہیں یعنی تم اگر اس نیت سے نہیں آتے ہو کہ کوئی دین کی مجلس سے کوئی علاج ملے گا کوئی میڈیسن ملے گی کوئی دوا ملے گی وائز کے واز پر اعتراض کرتے ہو اس کی غلطیوں اور لگزشوں کی گرف کرتے ہو مزاق اڑاتے ہو ہستے ہو اور کھیلتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمار بازی کرتے ہو کمار بازی یا کمار بازی جوا کھلنے کو کہتے ہیں کہ کہ تم نے مزاق ہی بنائے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ سے بھی تم جوا کھیلتے ہو اور کہتے ہو کہ حسن اتفاق سے نفع ہو گیا تو ہو گیا نہ ہوا تو نہ سے کہ کچھ اچھا ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو نہ سے یہ افرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ ازو جل کے دشمنوں کیسی صورت مد بناو اور اے صاحب زادے تو اپنی عادت کا قیدی ہے کہ نماز بھی پڑتا ہے تو صرف عادت ہونے کی وجہ سے اور مقید ہے اللہ سے ترہ ترہ کی چیزیں مانگنے کا اور خالق ازباب کو بھول کر سبب کے پاس ٹہر جانے اور ازباب پر بھروسہ کرنے کا کہ رہے کہ تم عادی ہو چیزوں کے اور تمہیں اس چیز کی بھی عادت ہو گئی ہے کہ تم اللہ کے لئے نماز بھی اللہ کے واسطے سے نہیں پڑتے ہو تم صرف اس لئے پڑتے ہو کہ چیزیں مل جائیں اور صرف عادت کی وجہ سے پڑھ رہے ہوں کہ تمہارا دلی نہیں اندر اثر نو عمل کر اور اس میں اخلاص پیدا کر کہیں your worship should be sincere it should not be out of عادت it should not be because you want things لیکن اس میں sincerity ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ خود کے لئے نہ نکاح کے لئے جتنی بھی چیزیں ہم اپنا 200% of our time اور دھیان اور planning کر رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے لئے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پیدا نہیں کیا ہے دوز آر سیکنڈری کہتے ہیں اے غافلو اپنی غافلتوں سے بیدار ہو جاؤ تیرا قلب اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اس کی محبت تیری طرف کئی قدم چلتی ہے اور اپنے عاشقوں سے ملنے کا عاشقوں سے زیادہ مشتاق ہے کہ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے انگنت جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو حق تعالی اس کے لئے اس کا سامان جمع فرما دیتا ہے یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق مانے سے ہے سورت سے نہیں جب یہ مضمون جو میں نے ذکر کیا یعنی کہ یہ جو ارادہ کرنا بندے کے لئے کامل ہو جاتا ہے تو اس کا دنیا اور آخرت اور ماں سوہ اللہ سے زہد صحیح ہو جاتا ہے صحت آجائیں گے آگے بہت خوبصورت یہ ایک ٹری سے کمپیرزن دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ ایک ٹری کی طرح ہو جاتے ہو اس کا درخت اونچا چڑھ کر عرش تک رفت پاتا ہے اس کی جر سرہ تک پھیلتی ہے زمین میں مٹی میں وہ ڈیپ پھیل جاتی ہے اس کی تہنیا دنیا اور آخرت پر سایہ پھیلاتی ہیں اور وہ شاقے کیا ہیں حکم اور علم سو وہ ایک ٹری سے کمپیر کر رہے ہیں ایک بلیور کو کہ وہ ایک پاورفل سالیڈ ٹری بن جاتا ہے جو افیکٹ کرتا ہے دنیا اور آخرت کے معاملات کو دنیا اس کے نزدیک ایسی ہے جیسے انگوٹھی کا ہلکہ سے انگوٹھی کی جو پتھر ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو نہ دنیا اس کو غلام بنا سکتی ہے اور نہ آخرت اس کو قید کر سکتی ہے نہ کوئی بادشاہ یا ماتحت اس کا آقا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دربان اس کو روک سکتا ہے نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور نہ کوئی قدورت اس کو مقدر کر سکتی ہے پس جب یہ حالت پوری ہو جاتی ہے تو اس بندے کو مخلوق کے ساتھ ٹھہرانا اور ان کی دست گیری کرنا اور ان کو بہر دنیا سے خلاصی دینا یعنی شیخ بننا صحیح ہو جاتا ہے جب آپ خود جب آپ خود کی ریلیشنشپ ویڈ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک تیچر بنا دیا جاتا ہے جب حق تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کا رہبر ان کا طبیب ان کا عدب سکھانے والا ان کو محذب بنانے والا ان کا میل کو دور کرنے والا ان کا چراہ ان کا آفتاب بنا دیتا ہے اور کو ایک بندے کی خود کی تو پھر گود assigns him as a guide for others تو آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پس اگر بندے سے یہ ارشاد اور تربیت کا کام لینا چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ورنہ اس کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور اپنے اغیار سے غائب کر لیتا ہے کہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہ چلے اس نوع کے افراد کے ساتھ مخلوق کی طرف لوٹا دیتا ہے اور ان کو تو اور ان کو توفیق بخشتا ہے لوگوں کی مسلحت اور ان کی ہدایت کرنے کی سو ہی سیں کہ پرس آپ اپنی خود کی ریلیشنشپ جب وہ صحیح ہو جائے گی تو ایف گوڈ وانس there are سم پیپل who اس signs as guides and teachers for others and if he doesn't want that for you تو پیر آپ کو چھپا کے رکھے گا لیکن آپ connected ہی رہیں گے اس کے ساتھ تو you will be hidden